سلف تھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے واقعہ بالکل سچا ہے ان کے گھر نہ باہر رش لگا ہوا تو ساتھ والے نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں افسوس بھی کر رہے ہیں چہرے اترے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا اللہ معاف کرے کون فوت ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے میرے گھر والے فوت ہو گا تو وہ انہا لیلہ و انہا لی راجعون انہوں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوا سن کے انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بندے نے انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ جس کی اثر کی نماز جان بوجھ کے نکل گئی تو یہ ان کے دوست حضرات آئے ہوئے ہیں افسوس کرنے کے لیے ان کے جانب کہ آپ کی اثر کی نماز نکل کیسے گئے اب یہ ہمارے لیے عجیب واقعہ ہے ایسا کہاں ہوتا ہے ہم تو کسی کو افسوس کرنے نہیں جاتے لیکن وہ کمیونٹی ایسی تھی وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ وہاں عابدون تھے سارے کے سارے وہ بقاعدہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے حال چال پوچھتے تھے کہ آج مسجد میں آپ کیوں نہیں آئے ان کی کرائٹیریا ہی وہ تھا ایک دوسرے سے محبت کا حال چال پوچھنے کا کمیونٹی تھی نا ایک تو یہ اس لیول پہ ہمارے اصلاف تھے کہ وہ افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ it is as if کہ میری فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا it is as if he lost his whole family اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے اثر کی نماز ترکی تو اس کے سارے عمال برباد ہیں یعنی اللہ کو پھر اس کے عمال کی ضرورت نہیں ہے carry one thing how to please اللہ صرف ایک چیز کو carry کریں اگر carry ہی کرنا ہے تو tensionوں کو سوار نہ کریں پریشانیوں کو سوار نہ کریں اس چیز کو سوار کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے جس بندے کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لے گا چاہے وہ کہیں بھی ہے کیونکہ اس کے سر پہ یہ چیز سوار ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے نراز نہ ہوگی یہ ہے فلسفہ اور یہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے because if you please him he pleases you fulfills you and enriches you کیونکہ جب تم اللہ کو please کرو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ تعالی کو راضی کرنے میں لگو گا ویڈیو کیسا لگا please comments box میں comments کر کے بتائیں and do not forget subscribe my channel علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے دعاوں میں یاد رکھیں next ویڈیو is come soon thanks for watching